اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنانے جاری ہوں پنجابیوں کی فیوریٹ ڈیش جو کہہ ہے دال چاول آج میں بنانے جاری ہوں قدو دال جس کے لئے دال میں نے اچھے طرح سے دھو کر بھی گو دی تھی اور دو پیاز لیے ساتھ اور لیسن اندر کا پیس سری میٹچیں اور ٹوماٹر اور ساتھ قدو اور ساتھ یہ خوشک مسال ہے جس میں حلدی لائل میٹچ نمک بیزا وزیرا ایک چمچ کال میٹچ اور دارچینی پاورڈر اور کلونجی جو کہ شفا ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر دیش میں ایٹ کروں چلیں جی اب ڈالتے ہیں پیاز اور اویل ڈال کر اس کو پیاز کو کرنا ہے ہم نے فرائی یہاں تک کہ اس کا کلر آجائے گولڈن براؤن سا اب اس میں ڈال دیں گے لہسن اور رجر کا پیسٹ اور اب اس کو طور پر فرائی کرنے کے بعد ہم نے ڈال دینا ہے ٹوماٹر اور ہری میٹچیں اور ساتھ خوشک مسالے ہم نے ڈال لینے ہیں سارے جو لیے تھے اب اس کو ہلکا سا پانی ڈال کے ہم نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کی بنائی ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے کرنی ہے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ویو دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک ضرور پہن جائے چلیں جی اب اس کی اچھے طریقے سے ہم نے کرنی ہے بنائی چلیں جی اس کی بنائی ہو چکی ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے ڈال اور قدو جو ہم نے لیے تھے اور اب اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور ڈال کی ہم نے اچھے طریقے سے بنائی کرنی ہے ان دونوں چیزوں کی ڈال اور قدو کی بنائی اچھی ہوگی تو ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا آئے گا اگر آپ کے پاس کسطوری میتی ہو تو وہ بھی آپ ضرور ڈالیں اس سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے چلیں جی اب اس کو اچھے طریقے سے ہم نے اس کو بھون لینا ہے یہاں تک کہ قدو اور ڈال تھوڑے سے سوفٹ ہونے لگ جائیں قریبا ہی اس کی بنائی ہو چکی ہے اور دیکھیں اس نے آئل چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے اب یہ اچھے طریقے سے آئل چھوڑ دے گا تب اس کی بنائی جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی مزید ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے اس کی مزید ہم نے بنائی کرنی ہے دیکھیں آئلو اس نے چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے اور بہت ہی مزیدار سی ہے ڈال قدو کی ریسپیز بنتی ہے اور قدو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیورٹ سبزی ہے تو اس لئے مجھے بھی بہت پرسند ہے اور قدو کی بہت سی ریسپیز بنتی ہیں اور میں اقریبا شیئر بھی کر چکی ہوں اپنے چینل پر چلیں جی اس کی بنائی ہو چکی ہے اب اس میں ہاں ہسپیز رویت پانی ڈال کر پریشور لگا دیں گے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی چنہ ڈال جو کہ تیار ہو چکی ہے کیونکہ ہم نے پہلے بنائی کر لی تھی تو پہلے جب اچھے طریقے سے بنائی کر کے ہم پانے ڈال کے پریشور لگائیں گے تو بہت ہی مزیدار سی چنہ ڈال بنتی ہے اس طرح سے چلیں جی اب اس کو ہم دنیا اور پدینے سے گانش کھڑھ لیتے ہیں چلنج کو بھی لیکش اور سبسکرائب بزرور کیجئے گا چلنج ہماری دال جو ہو چکی ہے وہ تیار ساتھ میں نے چاول بوائل کیے تھے اور چلنج ہم اس کو سرور کرتے ہیں بہت ہی مزیدار سے ہمارے دال چاول سیمپل اور ایزی ریسپی اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ